کانسٹیونسی کی حد تک تو دیکھیں شاید کوئی فائدہ ہو جائے لیکن یہ کانسٹیونسی پچھلے کئی الیکشنز میں خاجہ حاصل صاحب کے پاس ہی رہی ہے اس سے پہلے ان کے والد خاجہ صفدر جو تھے وہ وہاں سے الیکشن لڑتے تھے تو یہ جو ایک کانسٹیونسی ہے یہ کافی زیادہ پرو پی ایم ایل این مانی جاتی ہے کیونکہ بڑی مشرف کے زمانے میں بھی وہ وہاں سے جیتے اور وہ ساری جو کانسٹیونسی ان کی فیور میں لیکن دیکھیں ویو کی بات ہوتی ہے اگر ایک پلٹیکل ویو جو ہے ایک سیاسی لہر وہ انتخابات کا فیصلہ کرتی ہوتی ہے اس وقت جو انتخابات کے لیے صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ساری جو لہر اب تک کل کا ہمیں نہیں پتا لیکن اب تک جو لہر ہے وہ پنجاب میں اٹلیسٹ پی ایم ایل این کی فیور میں جا رہی ہے اور یہ بات سارے جو سیاسی مبسرین ہیں اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ یہ ویو ان کی فیور میں جا رہی ہے اب اس طرح کے فیصلے سے ان کی ہمدردی بھی بڑھ سکتی ہے اور اس طرح کے فیصلے ان کی ہمدردی بڑھا سکتے ہیں اگر اس کی ریشو پوچھی جائے تو یہ سیونٹی تھرٹی کے مترادف یہ ریشو ہو سکتی ہے پولٹیکلی دیکھا جائے سیونٹی تھرٹی یا آسپس سیونٹی تھرٹی تو بہت زیادہ ہے یہ بکل کیونکہ جو پی ایم ایل این کی اس وقت ویو ہے اس کے حساب سے پاپولیریٹی یعنی ہمدردی جو ہے وہ سیونٹی تھرٹی میں کہہ رہی ہوں پی ایم ایل این کی فیور میں جا سکتی ہے تو یہ جو اس وقت سیچویشن بنی نہیں ہے اس میں یہ فیصلے ابھی آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا نیکسٹ الیکشن میں جو ناہل ہوگا وہ الیکشن نہیں لڑ سکے گا لیکن اس کے ساتھ جو پولٹیکلی اس کا فائدہ ہے وہ پی ایم ایل این اٹھا سکتی ہے وہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ ختم نہیں ہو رہا وہ ووٹ بینک اس بات کے اوپر وہ یعنی اپنے ووٹر کو یقین دلا چکے ہیں کہ شاید ان کے خلاف جو ہے وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یہ اس وقت سیاسی مقدمے ہو گئے ہیں یہ قانونی مقدمے نہیں رہے ہیں خاجہ صاحب نے جیسے بھی عثمان ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ خاجہ صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ ان کے پاس اقامہ موجود ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا ہے اور انہوں نے اپنے جو اساسے تھے اس کے اندر بھی اس کو شامل کیا ہے جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے خاجہ صاحب کا کہ میں نے اور ان کے لائرز کا کہ ہم نے اپنے جو دستاویزات اور گوشوارے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم شو کیا ہے کہ یہ اقامہ میرے پاس موجود تھا لیکن یہ کل وقت ہی نہیں تھا کیونکہ عدالت نے ان سے پوچھا کہ آپ ایک ہی وقت میں وزیر خارجہ اور ایک ہی وقت میں یو اے کی کسی فرم کے جو وہ ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں ملازم اور یہ بڑا ویلڈ کوئسچن ہے یہی وہ کوئسچن ہے جس کے اوپر یہ مقدمہ سارا کھڑا ہے اور اسی کے اوپر فیصلہ ہونا بھی ہے آپ دیکھیں اگر ایک وزیر خارجہ ہے اور وہ اپنا اقامہ سسپینڈ نہیں کراتا اور فرم کے اندر اس کی نوکری کانٹینیوڈ رہتی ہے تو نیچلی لیگل پوائنٹ کے اوپر لیگل گراؤنڈ کے اوپر اس کو نقصان ہوگا اس بات کا لیکن پاکستان کے اندر ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر لیگل سے زیادہ اس وقت پولٹیکل جو چیزیں وہ چل رہی ہیں اس کا پولٹیکل فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ پولٹیکل فائدہ پی ایم ایل این بے شک وہ غلط بھی ہو اس وقت ان کو پولٹیکل فائدہ ہو سکتا ہے تو یہ سارے کیسز جو ہیں ون بائی ون یہ ہو اس کے بعد دانیہ نزیز کا ہو اس کے بعد تلال چودری کا ہو جس کا بھی ہوگا وہ ان کو ایک سیاسی فائدہ الیکشن سے پہلے دے سکتا ہے ٹھیک کہا اپنے آسمہ ہمارے ساتھی موجود رہی گا بیورو چیف اسلام آبا شوکت پراشا نے ہمیں جوائن کی ہے شوکت انتظار کیا جا رہا ہے ایک اہم فیصلے کا جو کہ خواجہ آصف سے متعلق ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا فیصلہ آئے گا پولٹیکلی طور پر پی ایم ایل این کو کتنا سپورٹ کرے گا دیکھیں پی ایم ایل این کو بطور پارٹی تو جو ان کا نیریٹیو چل رہا ہے وہ ریزلٹ آئے گا تو الیکشن جب ہوں گے پتہ چلے گا بائی الیکشن میں تو وہ جیتے رہے ہیں لیکن اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹیو آتا رہا ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے بائی الیکشن وہ آسانی سے جیتی ہے خواجہ آصف ایک عام ایم ایم نہیں ہے نون لی کے خواجہ آصف ایک پلر ہے نون لی کے خواجہ آصف اس کچن کیبنٹ کا حصہ ہے جو میاں نواز شریف نے اپنے اردگیت بنائی ہوئی تھی خواجہ آصف اگر نا اہل ہوتے ہیں الیکشن نہیں لڑ سکتے اور اگر امپلیکیشنز اس کی بنتی ہیں مثلاً میاں نواز شریف کا بھی اکامہ ہی تھا وہ پارٹی صدارت کے لیے نا اہل ہو گئے خواجہ آصف نا اہلی بزاتے خود ایک بہت بڑا نقصان ہوگا پی ایم ایل این کا پولٹیکلی آؤٹ فال تو باقی حلقوں کے لیے کچھ ہو لیکن خواجہ آصف بطور ایک انڈویجول وہ بہت پلر ہیں بڑا لیڈر ہیں وہ نون لی کے چند دو چار بندے ہیں جو میاں نواز شریف کے اردگیت رہتے ہیں میاں نواز شریف نے خود دو تین بار سیال کورٹ کا دورہ کیا جب وہ وزیر آدم تھے وہاں پر موٹروے کا یا لانچنگ کے لیے گئے تھے اس کا سنگے بنیاد رکھنے سے آل کورٹ لاہور موٹروے کا وہ خواجہ آصف کے ہی مہمان تھے میں اس رب ساتھ تھا میزبان خواجہ آصف ہی تھے باقی بھی ایم این اے آئے ہوئے تھے تو بزاتے خود خواجہ آصف کا ایک بہت نقصان ہوگا پی ایم ایل این کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ملکی سیاست کو بھی ایک نقصان ہوگا خواجہ آصف نائنٹیز میں بھرپور طریقے سے انہوں نے نائنٹی تھری نائنٹی سکس میں پیپل پارٹی کی حکومت کی مخالفت کی تھی چند وہ لوگ تھے جو کھڑے ہو کر پیپل پارٹی کی حکومت کی مخالفت کرتے تھے پھر جنرل مشرف کے دور میں جب کافلی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ بھرپور مخالفت کرتے تھے ٹوٹل چودہ کے سولہ ایم این اے سے جن میں خواجہ محمد آصف ہوتے تھے اور ان کا بڑا وہ مشہور ہے انہوں نے معافی مانگی تھی قوم سے کہ ہم نے فوجی حکمرانوں کے تابعے ہم نے کام کیا ان کے والد خواجہ محمد صفدر صاحب آپ کو یاد ہے مجلس شورہ بنی تھی تو کائنڈ آف سپیکر وہ تھے اس مجلس شورہ کے تو نون لی کا خواجہ آصف کی نائلی اگر ہوتی ہے ہم تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے آئل رہتے ہیں نائل ہوتے ہیں اکامہ کا کیس ہے ایک کیس میں اکامہ والے فارغ ہوں گے تو دوسرے کیس میں اگر فارغ نہیں ہوتے خارج نہیں ہوتے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے کورٹ کو بڑی ساؤنڈ ریزن بھی لکھنا ہوگی اپنی ججمنٹ میں تو خواجہ جو پولٹیکل آپ کہہ رہی ہیں خواجہ محمد آصف بطورہ پولٹیشن ایک بڑا پلہ رہے ہیں میں پھر کہوں گا مسلم لیگ کو اپنی کورٹ جو ان کی لیڈرشپ ہے اس میں سے اگر ٹینٹ پڑتا ہے تو باقی جو بھی ہو مثلا صوبہ محمد جو ساؤنڈ پنجاب والے بنا رہے ہیں وہ بھی ان کے کسی زمانے میں بڑے لیڈر تھے ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جیسے جیسے اسمبلی جانے والی ہے اور کتنے لوگ ان کو چھوڑیں گے تو خواجہ آصف کا ناہل ہونا میں سمجھتا ہوں بزاتے خود پولٹیکس کو منون لیگ کی پولٹیکس کے لیے ایک بڑا دھچکہ ضرور ہوگا ٹھیک ہے شوکت ہمارے ساتھی موجود رہی گا جبکہ آسمہ شرازی بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں وزیر خارجہ خواجہ آصف اہل رہیں گے یا ناہل ہو جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عثمان ڈار کی درخواست پر فیصلہ کچھ دیر کے بات سنایا جائے گا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ عثمان ڈار نے آپ سے کچھ دیر پہلے گفتگو بھی کی تھی میڈیا سے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیال کورٹ کی عوام سے بادہ کیا تھا ہار نہیں مانیں گے اور یقین ہے کہ فیصلہ میرٹ پر آیا تو خواجہ آصف ناہل ہوں گے انہوں نے صافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مطمئن ہے فیصلہ حق میں آئے گا اور انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا انہوں نے کہا کہ ناقابل تردید ثبوت جمع کر آئے ہیں اور امید ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں آسمہ شرازی بھی آسمہ شرازی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی ملازمت سے متعلق غیر ملکی کمپنی کی ایمپلائی لسٹ آج پیش کی ہے اسمان ڈار نے چیمین عمران خان کے سامنے اور خواجہ آصف کا لیبر کارڈ بھی اس میں موجود تھا جس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ خواجہ آصف کا لیبر کارڈ 28 جون 2019 تک کارامت ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سولٹ ایویڈنس تھا جس کے بعد کافی حد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آنے والا ہے کیا کہیں گی یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو کہ پاکستان کے کئی لوگوں نے کی ہے سیاستدانوں نے کی ہے بلکہ بہت ساری اہم شخصیات جو ہیں وہ اقامہ انجوائے کرتی ہیں وہ جانے کے لیے دبائی میں رہنے کے لیے اور اتنا جو ٹریول ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے تاکہ ان کو ویزے کی ضرورت نہ پڑے لیکن ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اور ملک کی حیثیت سے نیچلی یہ کوسچن بہت ویلڈ ہے کہ آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہیں بلکہ آپ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں یا پاکستان کے وزیر آزم ہیں چلیں نواز شریف صاحب نے تو یہ اقامہ پہلے سے جو ہے وہ نہیں ختم کر دیا تھا یعنی اس کے اوپر وہ ٹریولنگ نہیں کر رہے تھے لیکن یہ جو خواجہ آصف صاحب ہے ان کا تو دوہزار انجی تک کا ویلڈ ہے اقامہ تو یہ بلکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میرا خیال ہے کہ یہ ٹریولنگ کی ہی نیت سے یہ رکھا گیا تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور ظاہر ہے کہ یہ ایسی غلطی ہے جس کو کہ قانون کی نگاہ میں اس کی پرکھا جائے گا اور دیکھا جائے گا باقی رہی بات دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت اس میں بہت سارے فیصلے ایسے ہو رہے ہیں جس پہ کہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پولٹیکل ایڈوانٹیج جو ہے وہ سیاسی جماعتوں خاص کر کے پی ایم ایل این کو جائے گا بہت سارے ایسے فیصلے الیکشن سے پہلے اور بھی ہونے ہیں ایک ویو آلریڈی جو ہے وہ پی ایم ایل این کو فیور دے رہی ہے اور اگر اس طرح کے فیصلے یعنی میاں نوازشیب کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے اور وہ جیل چلے جاتے ہیں تو یہ فیصلہ بھی ایک پولٹیکل فیصلہ گنا جائے گا تو ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ قانون میں یہ نہیں دیکھنا کہ انتخاب ہو رہا ہے کہ نہیں انہوں تک قانونی گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ پیصلے دینے ہیں اور خاجہ آصف کی اگر وکیٹ آج گستی ہے تو نیچلی اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو دھچکہ ضرور لگے گا اور یہ دھچکہ اس صورت میں بھی لگے گا کہ خاجہ آصف جو ہیں وہ اس وقت بھی پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں اور وہ پاکستان کے وہ وزیر خارجہ ہیں نیچلی جو کہ گو کے ڈیڑھ سال سال سے بنے لیکن بہت زیادہ جن کا کہ اطلو رسوخ بھی ہے اور اپنی جماعت کے اندر بھی ہے اور فیصلوں کے اندر بھی ہے تو ایک طرح سے اس فیصلے کو پوری دنیا کے اندر ہائلائٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ملک کا وزیر خارجہ اس بنیاد کے اوپر ناہل ہو گیا ہے یا ہو سکتا ہے اگر ناہل ہوتے ہیں فیصلہ بھی آنا ہے کہ اس کے پاس دبائی کی اقامت تھی یا ان کی ریزیڈنس وہ وہاں پہ ملازمت کرتے تھے یا جواب کرتے تھے تو یہ ایک یونیک فیصلہ ضرور ہوگا پاکستان کی حیثیت سے نہیں لیکن دنیا بھر میں جہاں جہاں ظاہر ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کی خبر جائے گی یہ خبر اس کے ساتھ جوڑی بھی ہوگی دیکھنا یہی ہے کہ اب فیصلہ آتا کیا ہے کیونکہ اس میں جو ریمارکس ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے آئے تھے وہ ریمارکس امپورٹنٹ ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فیصلہ ہی وہی ہوگا لارجر پینچ تھا اور جناب اثر منیلا صاحب جس کے سربراہ تھے اس پینچ کے جس کی اپنی ریپٹیشن بہت اچھی ہے سارے جو جدیز ہیں وہ بہت انڈریپل ہیں لیکن ظاہر ہے کہ چھیک ہے آسما آپ کو انٹرپ کروں گی جیسے ہی فیصلہ آئے گا آپ سے مزید بھی بات آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی گا بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں شوکات پیراچہ اور آسما آپ بھی میں موجود رہی گا اس پر مزید بھی آپ سے بات کریں گے یا ایس کے تحت نہ تاہیات نہ اہلی ہوئی ہے جس سے سپریم کورٹ پہلی ججمنٹ دے چکی ہے تو اس میں کوئی دو رائے تو موجود نہیں ہے لیکن ابھی اس کے پاس ایک لیگل آپشن موجود ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں لیکن اگر وہ سپریم کورٹ جاتے بھی ہیں اور وہاں سے سٹی بھی لے لیتے ہیں تو سکسی ٹو ون ایف کے حوالے سے ان کا مستقبل تو ان کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ پہلے ہی نواز شریف صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے معاملے میں ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ سکسی ٹو ون ایف کے تحت جو نہ اہلی ہوتی ہے وہ تاہیات ہوتی ہے تو وہاں سے کوئی بڑا ریلیف ملنے کا امکان خوجہ آسف صاحب کو ہے نہیں لیکن بہرحال ایک قانونی آپشن ان کے پاس ہے اب یہ ان کے منصر ہے کہ وہ اس آپشن کو استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن جس طرح سے مریم نواز صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ خوجہ آسف کے سائے کو بھی لوگ سیالکورٹ میں ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ خوجہ آسف بھی اب شاید عام ایک خوابات میں کھڑے نہ ہو سکے لیکن ان کے کھڑے انہیں پر درمدار سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہوگا جو کہ ظاہر ان کو میں پہلے آپ سے کہہ چکی ہو کہ ریلیف نہیں ملے گا دوسرا اس کا پولٹیکل آسفیکٹ ہے اور وہ بہت بھیانک ہے بہت خوف بہت خوفناک ہے نوم لیگ کے لیے خاص طرح پہ الیکشنز کے اتنے نزدیک ان کا ایک بہت اہم رہنمہ اس پر تاہیات نہ اہلی کا دھبا لگ جانا اور آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے دو دن پہلے ہی لاہور سے وہ اچانک سامباد روانہ ہو گئے تھے بڑی چہمگوئیاں ہو رہی تھی انہوں نے کہا جی ایک بڑی زبردست وکٹ سامباد میں گرنے والی ہیں تو کیا یہ وہی وکٹ تھی یا کوئی اور وکٹ ابھی بھی باقی ہے جو کہ عمران خان 29 اپریل کو گرانی ہے یا 29 کو جس کے ناؤں یا جو 29 کو پردے پر سامنے آئے گی لیکن بہرحال عمران خان صاحب کی پولٹیکلی بہت بڑی کامیابی ہے نون لیگ کی نواز شریف صاحب کی پولٹیکلی ایک اور بڑی ناکامی ہے اور اس کا اثر ظاہر ہے نون لیگ کی الیکشن کی سیاست پر پڑے گا اور کافی حد تک پڑے گا کیونکہ ظاہر ہے ووٹرز بھی اس سے جس خاص ہوتے ہیں جو آپ کے دیگر ایمین ایز ایمپی ایز ہیں اب جیسے نواز شریف صاحب نے اپنے عوامی نمائنڈوں ایمین ایز ایمپی ایز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے ظاہر ہے جب وہ ملاقات کریں گے تو وہاں پر کی مایوسی کی باتیں اس کا اشارہ تو دیا جائے لوگ ظاہر ہے ایک انسیرنٹی کی کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جماعت کے اندر بھی کہ آگے پتہ نہیں نون لیگ کا مستقبیل کیا ہے اتنی اور بکٹیاں بھی گرنے والی ہیں تو یہ سارے کاملات بڑے ایمپورٹنٹ ہیں لیکن میرا ظاہر ہے میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ فیلحال اس خواجاتر صاحب نہ وہ ایمینے ہیں نہ وہ بزیر خارجہ ہیں تا وقت پہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں اور وہاں سے ان کو کوئی فٹے مل جائیں کیونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی تو وزارت خارجہ کو تو ویکنٹ نہیں رہنا چاہیے اور یقیناً عالمی سطح پر بھی اس کے اثرات ہوں گے غریدہ ہمارے ساتھی موجود رہی گا رانہ مبشر صاحب نے ہمیں جوائن کیا رانہ صاحب نبار شریف کا معاملہ اقامے پر انہیں بھی نکالا گیا اور فوجہ عاصف کو بھی اقامے پر ہی نکالا گیا اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں جو کانٹسٹ ہوگا اس میں مولی کس طرح سے پارٹسپیٹ کرے گی اور کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کتنا نقصان ہوگا اس کا دیکھیں میں ٹافی عرصے سے کہتا ہوں کہ جناب بڑے بڑے جو یہاں پر برج ہیں وہ گریں گے اور آنے والے الیکشن جو ہوں گے اس میں آپ نے جو بڑے بڑے ہیوی ویٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ وہ اس وقت تک شاید منظر عام پر نہ ہو پیجوریٹی آف دم مل نوٹ بی آن دا منظر عام وہ نہیں ہوں گے نمبر وان نمبر ٹو ایک اور جو مسئلہ ہے جو بڑی وکٹ کی بات کی جاری ہے پھر تو خواجہ عاصف صاحب کی تھی جو عمران ریفر کر رہے تھے عمران خان ریفر کر رہے تھے دوسرا سن سے بھی مجھے لگتا یہ ہے کہ سن سے جو الفکار مرزا صاحب جو ہے وہ بھی لگتا مجھے یہ ہے کہ وہ عمران خان کو یا پیٹی آئی کو لیں گے اور اس وقت پہ یہ فیصلہ آ رہا ہے جو فیصلہ جو ہم سن رہے تھے اس وقت جو مجھے پتا جلا ہے کہ خواجہ عاصف جن کو کامے پہ نکالا کہا کامے پہ وہ ایک الگیشن لگا ان پہ یا جو بھی اس کو کہنا بھی ایڈیٹیل فیصلہ میں نے نہیں سنا لیکن دیکھا نہیں پڑا نہیں ہے لیکن اس وقت بھی خواجہ عاصف جو ہے وہ دبائی میں بیٹھے اور وہ دبائی کے اندر ہے اس وقت اور انہوں نے دبائی کے اندر ہی بیٹھ کے خواجہ عاصف نے فیصلہ بھی سنا ہے اب آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اور بڑا اہل فیصلہ ہے جس کی طرف شاید لوگوں کی ابھی تک نظر نہیں جاری وہ فیصلہ ہے جلاب فیت صاحب کا شیخ رشید صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بڑا اہل میں اس کو بھی دیکھنا ہے اس کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نون لیگ والوں کے ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شیخ رشید جن کی وجہ سے آگ اٹھ سے جن کی پیٹیشن کی وجہ سے ایک الیکٹر پرائم نیسٹر گھر چلے کے ان کا فیصلہ جو آنے والا ہے ان کی جو تاریخ آنے والی ہے اس میں کیا ہوگا وہ بھی ہے تو کونسنٹریٹ آن دہر کہ شیخ رشید صاحب جب عدالت پیش ہوتے ہیں یا عدالت جو فیصلہ دے گی شیخ رشید کے بارے میں وہ کیا فیصلہ ہوگا سہی so we have to look into things very closely اور پھر میں کہوں گا کہ جنہا ہاتھ آئندہ آنے والے الیکشنزے اور الیکشنز کے قریب بہت بڑے بڑے نام بہت بڑے بڑے برج جو ہے وہ گر جائیں گے اور ایک نیا سینریو ہوگا لیکن جون جولائے is very important جون جولائے میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح ساری سیچلیشن چلے گی اس کو بھی ہم نے متنظر رکھنا ہے as a journalist کیونکہ یہ نہ ہو کہ it's gone back all case نون لیگ کے لیے ایک بڑا نقصان ہے لیکن دوسری جانے پی ٹی آئی کے لیے کافی زیادہ solid situation آگئی ہے سامنے دیکھیں بھی خاجہ عاصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سکرین کو جائیں گے اور اس کو challenge کریں گے کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے اور بہت سے قانونی ماہرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو تھے انہوں نے اپنا اقامہ ظاہر نہیں کیا تھا اور جبکہ یہ خاجہ عاصف جو ہے یہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اقامہ ہیں اور انہوں نے پچھلے الیکشن کے اندر اس اقامے کو شو بھی کیا تھا لہٰذا یہ نائلی اساسیں چھپانے کے اوپر نہیں بنتی ہے اور اس کی قانونی جو ground ہے اس پیسلے کی وہ ان کا موقف جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مضبوط نہیں ہے اور اس کو ہم کسی صورت بھی باسٹ وان ایف کے اندر نہیں لاسکتے اور نہ ہی یہ نائلی جو ہے تاہیات بنتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر نائلی بنتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیں ڈیکلیئر کیا ہے یہ یاد رکھے رکھے کہ پاکستان کے قانون کے اندر اقامہ رکھنے کے اوپر یا نہ رکھنے کے اوپر کوئی پابندی آئیت نہیں ہوتی لہٰذا اب خاجہ عاصف جو ہیں ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اگر سپریم کورٹ میں ظاہر ہے اس کی پریسیدنٹ موجود ہے لیکن وہ اس صورت میں موجود تھی کہ نواز شریف صاحب نے اپنا اقامہ جو ہے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا تھا اس بنیاد پہ کہ چونکہ انہوں نے ویڈروہ نہیں کی تھی سیلری اپنے بیٹے کی فارم سے لہٰذا انہوں نے اس کو شو نہیں کیا جبکہ خاجہ عاصف پہلے دن سے ہمارے بھی جو لاسٹ انٹیویو تھا اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا ان کو کوئی پریشانی نہیں کیونکہ انہوں نے اپنا جو اقامہ ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے اپنے گوشباروں کے اندر رکھا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ ایک ڈیبیٹ ضرور پاکستان کے اندر اپن ہو گئی ہے کہ کیا اقامہ رکھنے کی صرف رکھنے کی بنیاد کے اوپر نا اہلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے مورل گراؤنڈ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ہو سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ سٹنگ وزیر خارجہ جو ہے وہ کیوں کسی اور ملک کا اقامہ لیں لیکن جو لیگل پوائنٹس ہیں اور ظاہر ہے فیصلے جو ہیں وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر ہوتے ہیں ہمیں جوائن کے ان سے بات کرتے ہیں شامیود پریشی صاحب کہیے گا آج کے اس فیصلے پر آپ کیا کومنٹ کریں گے میں سب سے پہلے تو عثمانگار صاحب کو طریقہ انصاف کے کارکنان کو مبارک بات پیش کروں گا ایک طویل جدو جہد کے بعد آج کامیابی ملی ہے یہ خواجہ آسی صاحب کا ان چار ہلکوں میں سے ایک ہلکہ ہے جس کو ہم نے کہا تھا حکومت سے کہا تھا لیکن وہائے مہربانی ان کو ریکزیمن کر لیا جائے وہاں ریکاون کر لیا جائے وہاں ووٹوں کی جانچ پتال کر لی جائے تو ہم اپنا کیس وہی ریسٹ کر دیں گے لیکن انہوں نے بہتر مانی پر جیڈیشل کمیشن بنا اور آپ کے سامنے ایک سو چھبیر دن قدر نہ ہوا اب وہ جو ہم کہتے تھے وہ قدرت نے اس جدو جہد کو جسے کہتے ہیں نا منطقی انجام تک پہنچایا ہے اور خواجہ صاحب جو ہیں وہ اب نہ صرف ممبر نہیں رہے بلکہ نا اہل بھی ہو گئے ہیں اور اگر انتخاب میں حصہ بھی نہیں لے پائیں گے اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ ملک کا وزیر خارجہ ہو اور اس نے اکامہ رکھا ہو کسی اور کی نوکری کر رہا ہو ظاہر بھی نہ کرے ایسے بھی لے رہا ہو اور یہ ایک konflict of interest ہے اور konflict of interest جو ہے وہ ایک بڑا واضح دنیا میں اس کے اصول ہے اور اس کا مطبع ایک ایک ذابطہ اخلاق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست فیصلہ ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور جو عثمان دار نے ثبوت پیش کیا تھے اس سے ہم توقع اسی قسم کے فیصلے کی کر رہے تھے سب آپ نے بلکل درست فرمایا کہ جس طرح کے evidence دیے گئے تھے اس کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ پی ٹی آئے کے حق میں فیصلہ آئے گا لیکن دوسری جانب اب خواجہ عاصف کے وکیل نے یہ کہہ دیا ہے کہ challenge کیا جائے گا کیونکہ یہ اقامہ شو کیا جا چکا تھا اور اس سے پہلے جب نواز شریف کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اقامے پر انہیں نا اہل کرا دیا گیا تو وہاں پر تو شو ہی نہیں کیا گیا تھا تو اب یہاں پر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کوئی بچت ہو سکتی ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپیل کرنا ان کا right ہے ان کا حق ہے اور قانون اپیل کرنے کی اجازت دیتا ہے تو یقین ہم کریں گے لیکن judge سہبان جو ہیں جسٹر اثر منللہ صاحب بہت بائے کے judge ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے سنایا ہے اور بڑی ان کی عزت ہے پوری لیگل fraternity میں یقین سپریم پورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے مفصل گفتگو سنی ہے اور انہوں نے بھی کرنے جا رہے ہیں شاید نوازدی صاحب سے بات ہو یا ملاقات ہو لیکن بہر حالے کے سانباز میں وہ دوسرا یہ کہ وہ سپریم پورٹ جا رہے ہیں چالنج کرنے کے لیے سانباز ہائی کورٹ کے برڈک کو دوسرا جو اس فیصلے کا پیج نمبر 33 اور 34 ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہائیلی امپورٹنٹ ہے اس نے دھوکے رکھ دیا ہے عدالت میں پارلیمان کو بلکہ پارلیمان کو نہیں میں کہوں گی کہ عدالت نے بلکل ایک سپ کیا ہے پارلیمنٹیریمز کو بہت بری طرح سے اس میں اس نے کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں آپ کے سیاسی وہ آپ عدالتوں میں لے کے مت آیا کریں اور نام لیے بغیر پاکستان طریقہ انصاف کو انہوں نے کہا ہے کہ پیٹیشنر اس کا تعلق جس کی پولیٹیکل پارٹی سے ہے اس پیٹیشنر کو چاہیے تھا اس پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے تھا کہ وہ یہ مسئلہ پارلیمان کی سطح پہ حل کرے باوجود اس کے کہ وہ جدیشری کے سامنے لے کے آئے کیونکہ اس سے نہ صرف پارلیمان انڈرمائن ہوتی ہے بلکہ اس طرح کے سیاسی کیسز عدالت کے سامنے لے کے آنے سے عدلیہ کو بھی کانٹروورشل بنائے جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے تو یہ جو آخری تیرہ ہے آخری چفہ نمبر تینچیس اور چونتیس ہے میرے خیال ہے کہ آج اس پر بھی ڈیبیت ہونی چاہیے خوضہ حاصل صاحب کی نا اہلی بہت بڑا آج کا یہ فیصلہ ہے بہت بڑی آچھی یہ خبر ہے لیکن سامنباد ہائی کورٹ سے جو پارٹنگ نوٹ لکھا ہے نا وہ انہوں نے بڑا زبردست لکھا ہے انہوں نے اس پر لکھا ہے یہ نا صرف عوام کا اعتماد مقامنہ سے کنزور کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو بھی غلط قسم کے کیاسی کیسی میں الجھا کے متنازعہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ پارلمنٹ کا اس پر دھی سوال اٹھائے ہیں تو یہ جو صفحہ نمبر تین تیس سو چونتیس پر پارٹنگ نوٹ لکھا ہے آج اس لارجر بینچ نے یہ بڑی اہمیت کہانی ہے یہ سیاستدانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب پاناما کی ہیڈنگ چل رہی ہی تو چیف جسیس صاحب نے بھی اس طرح کے ریمارکس دیئے تھے اس دران جسے آسیس سعید خوصہ صاحب نے جو کہ بینچ کے ممبر سے انہوں نے بھی ریمارکس دیئے ابھی جب چاہیے لیکن یہ ڈیبیٹ پاکستان کی سیاستی تاریخ میں رہی ہے اور آج کے فیصلے کے بعد یہ ڈیبیٹ مزید پڑھنی چاہیے کہ سیاستی کیسز کا سیاستی معاملات کا فیصلہ ہونے کا اپروپریئٹ فورم کونسا ہے کہ عدالتوں میں معاملات لے جانے چاہیے کیونکہ ادریہ کی شفافیت پر بھی سوالات اوڑ جاتے ہیں تو یہ اسلامباد ہائی کورٹ کا جو پارٹنگ نوٹ ہے شفافہ نمبر تینکی سے چونتے سے یہ ہمارے سیاستدانوں کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے انہیں شرم آنی چاہیے انہیں حیاء آنی چاہیے اور خاص طور سے ایسے وقت میں کہ جب اسلامباد ہائی کورٹ نے نام لیے بخیر لکھا ہے کہ پیٹیشنر اس کا تعلق جس بھی پولٹیکل پارٹی سے تھا ریسپونس نے آپ کو بتا دیتی ہوں وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے پولٹیکل فورم پر گئے تھے ہم نے پہلے پارلیمان میں بھی بات کی تھی ہم نے کہا تھا چار ہلکے کھول دو جن میں ایک خواجہ آسف کا ہلکہ تھا ہم تو پارلیمنٹ میں بھی دعائیاں دیتے رہے ہم نے تو پھر لانگ مارک بھی کریئے آپ نے بلکل درست فرمایا آپ سے کچھ نے پہلے شاہ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے تو کہا تھا پہلے ہی سے کہ گنتے ایک دفعہ پھر سے کر لی جائے لیکن نہیں مانا گیا لہٰذا ہمیں عدالت کا دیوازہ کرانا پڑا غریدہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہمارے ساتھ منیزے جانگی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے منیزے کب سے میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں تو تھوڑی سے قانونی ایکسپیکٹ پہ بھی بات کی جائے کیا صورتحال اب دیکھ رہی ہیں وہی باسٹ ایف ون ہے باسٹ ون ایف ہے جس کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف کو بھی نا اہل قرار دیا گیا ہے اور آج خواجہ آصف کو بھی نا اہل قرار دے دیا گیا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا دیفنس اس طریقے سے آ رہا ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اساسا جات کے دوران اپنے اقامے کو شوک کیا تھا اس کے بعد سیم فیصلہ آنا کس طریقے سے دیکھنی ہے اس پوری چیز کو منیز جہانگیر سے ہم ایک دفعہ پھر سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے ہمیں شوکت پراجہ نے بھی جوائن کیا ہے شوکت پراجہ فیصلہ آ گیا ہے اور خواجہ آصف کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے پی ٹی آئی کافی زیادہ خوش نظر آ رہی ہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کس حد تک مضبوط ہو گئی ہے سیاسی حیثیت پی ٹی آئی کی اور دوسری جانب نون لیگ کس حد تک کمزور پڑ گئی ہے مورال خیریکٹر ہے اس کی ہے وہ جو پیرامیٹر ہے وہ جہاں سے غائق ہے ہمارے مول کے اندر ججز اور جنرائل کی اکاونٹی بیلیٹی نہیں ہوتی کسی بھی انڈیپنڈ اتارے سے ان کا اپنا ایک میکنزم ہے اپنی اکاونٹی بیلیٹی کھنے کا اور یہ ایک پشویشنا بات کی یہ ہے کہ یہاں پہ جب بات ہوتی ہے مقدس گائے کی تو پھر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ اس مویت کے اندر مقدس گائے صرف کوئی بھی نہیں رہنی چاہیے نہیں عدلیہ نہیں تو تب ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنی میں انصاف ہوا ہے ملیزم مجھے جلدی سے یہ بھی بتا دیجئے گا یہ ویلیٹ پوائنٹ ہے یا نہیں کہ ان کی جانب سے اکھواجہ آسف کی جانب سے یہ کہا جائے رہا ہے کہ وہ چیلنج کریں گے اس فیصلے کو اور ان کا پوائنٹ یہ ہوگا کہ وہ کامے شو کر چکے ہیں لہٰذا اس فیصلے پر کسی قسم کی کوئی ردو بدل یا اس فیصلے میں کسی قسم کی نرمی نظر ہوتی نظر آ رہی ہے یہ دلکل بڑا ہوتا ہے تو نیا نواشری صاحب کا پیسلہ تھا اس کے نیاد رکھیے گا کہ یہ کوٹ کا پیسلہ تھا تو اس کا جو ریو کا خوب ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر چونکہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کسی اور پیلٹ فورم کے پر جا رہے ہیں تو ان کا جو ایک پیسلہ ہوگا اس کے اندر جو خوب ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے ٹھیکنی کی سپیکنگ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ سامباد ہائی کورٹ کے پیسلے کو اوورٹرن کرتی ہے یا نہیں کرتی وہ تو وقت ہی بتائے گا مگر پلحال نون لیگ کے لیے لیکشنز کے سال کے اندر یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا دھچکہ ہے بلکل ٹھیک آپ نے بلکل ٹھیک کہا منیز ہے ہمارے ساتھ شوکت پر آچا بھی موجود ہے شوکت پر آچا اہم فیصلہ سامنے آئے ہیں آپ بات کر رہے تھے پہلے بھی ہم نے آپ کو ٹوکاوس ٹائم پر درمیان میں ہمارے پاس بریکنگ نیوز آگئی تھی لیکن آپ کی بات کنٹینو کروانا چاہیں گے جی اسی انویر اور اسی کانٹیکسٹ میں میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کو ان پانچ سالوں میں نون لیگ کی حکومت اگلے مہینے اپنی مدد پوری کرنے والی ہے ایک وزیر خارجہ ملا تھا لیکن وہ بھی نو مہینے کے لیے اب پھر پاکستان وزیر خارجہ کے بغیر ہے یہ محض ایک کامنٹ نہیں ہے بلکہ جس انوائرمنٹ میں آج ہم رہتے ہیں عالمی محول میں اس میں وزیر خارجہ ٹونٹی فور آور ضرورت ہے وہ گیا دوسرا اس کانسیچونسی میں وان وان زیرو جو اب تو خیر چینج ہو جائے گی جس وقت خاجہ آصف جیتے تھے وہ این اے وان وان زیرو تھا اب بائی الیکشن بھی نہیں ہو سکتا لہذا ایک ڈیڑھ مہینے کے لیے وہ ہلکا بغیر نمہندگی کے ہوگا اب میں اس پولٹیکل ڈیبیٹ کی طرف آتا ہوں جو آپ نے چھیڑی ہوئی ہے کہ عدالت نے اگر یہ نوٹ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا تو پھر پارلیمنٹ کو تو عدالت نے بھی ریفر نہیں کیا عدالت نے تو آج فیصلہ دے دیا اگر آپ اپنے نوٹس میں لکھ رہے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کہہ دیتے ایک بار آپ کو یاد ہے اٹھارویں ترمین کا پیٹیشن آئی تھی اور سپریم کورٹ ریفرڈ بیک ٹو دا پارلیمنٹ لیکن اس سے سیاستدانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ سب قدوش نہیں ہو سکتے مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک ہمارے ملک کے بڑے سینئر صحافی ہیں حمد میر صاحب میں نام لے دیتا ہوں وہ باقیدہ میسج لے کے گئے تھے میاں نواز شریف کی طرف کہ سکسٹی وان ایف کو ختم کیا جائے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کو ریویو کیا جائے یہ جو بات ہے کہ صادق اور امین کا تائین کون کرے گا ججز نے تو کر دیا کہ فلاں صادق اور امین نہیں ہے لیکن کیا ججز یہ کر سکتے ہیں کسی کے ایمان کی بات کہ ہاں وہ واقعی ایماندار ہے یا نہیں ہے ایمان کا پیمانہ تو اللہ تعالی نے اپنے پاس رکھا ہے البتہ جو ایویڈنس آتی ہے یعنی اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے میاں نواز شریف کے کیس میں سکسٹی ٹو ون ایف اپلائی ہوا تھا کہ جی وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے خاجہ عاصف بقول خاجہ عاصف کے وہ کہتے ہیں میں نے تو اقامہ اپنا شو کیا تھا لیکن لیگل پوائنٹ سے بڑھ کے جو خاجہ عاصف کے خلاف بات جاتی ہے آپ ایک ملک کے وزیر ہیں کون سے وزیر ہیں پہلے آپ ڈیفنس منسٹر تھے واترینڈ پاور منسٹر تھے اب آپ وزیر خارجہ ہیں اگر آپ وزیر خارجہ ہیں ایک ملک کے آپ ایک ملک کے وزیر دفاع ہے اور تنخواہ کسی اور ملک کی کمپنی سے لے رہے ہیں تو سب سے بڑا کوسٹن تو یہ بنتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے انٹریسٹ کو کیسے پروٹیکٹ کریں گے وزیر خارجہ مین پروٹوکول میں کابینہ میں وزیر آدم کے بعد شاید وزیر خارجہ کا بہت بڑا عوضہ ہوتا ہے وزیر خارجہ جو بھی کسی ملک کا اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ذلفکار علی بھٹو بھی وزیر خارجہ تھے عجوب خان کے اور پھر ذلفکار علی بھٹو ذلفکار علی بھٹو بن گئے وہ پیپلز پارٹی کے بانی بن گئے اور آج بھی کہتے ہیں چالی سال بعد بھی بھٹو زندہ ہے بھٹو کے ماننے والے کہتے ہیں پھر ابھی ریسنٹ اگر آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ تھے وہ کتنے بڑے لیڈر بن گئے ابھی یعنی عمران خان کے بعد جانگی خان ترین کی نائلی کے بعد تو اب وہ واقعی نمبر ٹو ہے عمران خان کے عمران خان کے بعد تو شاہ محمود قریشی ہے تو وزیر خارجہ ایک بہت بڑا عوضہ ہوتا ہے آپ اس بڑے عوضے پہ براجمان ہیں اور اگر واقعی تنخواہ کئی اور سے لے رہے ہیں کسی فورن کمپنی سے لے رہے ہیں تو کوسٹن تو اس حوالے سے پوچھے جانے چاہیے رہی بات پارلیمنٹ کی پیپلز پارٹی کہتی رہی اٹھارویں تنمیم کے وقت کہ اسی میاں نواز پریف صاحب کو اسی مسلم لیگ کو جس کا خاجہ آسے بھی حصہ ہیں کہ آپ ان کو کچھ کریں ان آرٹیکلز کو وہ کہتے تھے زرداری صاحب کیونکہ میں بڑا کلوزلی فالو کر رہا تھا اٹھارویں ترمیم جب یہ پروسیجر چال رہے تھے تو زرداری صاحب اس وقت صدر تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ ان ڈسٹورشنز کو ہم نے ریموف کرنا ہے جو ڈکٹیٹر نے سیمیٹی تھری کے آئین میں ڈالی ہے تو یہ تو تھی زیاء اللہ کا توفہ تھا سکسٹی ٹو سکسٹی تھری آج کیا ہوا کہ جن کو زیاء اللہ کی باقیات کہا جاتا رہا وہی براراست شکار ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی یوسف ردہ گلانی صاحب فارغ ہوئے پیپلز پارٹی نے انہیں اتنا شور مچایا نہ یہ کہا کہ ہمیں کیوں نکالا جلدی جلدی انہوں نے اپنا وزیر آدم دوسرا لگا دیا راجہ پرویز اشرف نے ٹائم پورا کیا تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا لیکن آج جو ہے وہ جس چیز کو مسلم لیگ نون پروٹیکٹ کرتی رہی آج اسی سے وہ ڈسے جا رہے اور اس لیے شاید میاں صاحب کسی دن کہیں گے جیسے انہوں نے نیب کے بارے میں کہا کہ مجھے یہ غلطی کی میں نے مجھے وہ ریموف کرنا چاہیے تھا نیب کا نیا قانون لے کے آتے میمو گیٹ کے بارے میں میاں نواز صریف آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کی تھی کالا کورٹ پہن کے گیا تھا ایک دن آئے گا سکسٹی ٹو وان ایف کے بارے میں بھی میاں نواز صریف خود کہیں گے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی دوسری بات سکسٹی ٹو وان ایف کے بارے میں جو سیاسی جماعتیں باقردہ سیاسی عمل سے بن کے آتی ہیں ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں گے اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن یہاں پر آپ کو خبر دیں گے